ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروغ کر رہے ہیں تھرٹین ای یعنی تیرہ ای شعالم مارکٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں دہور میں اور اردو بزار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی زیائی کا اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے آپ لوگوں نے سیئیت کو یہاں میں پروموٹ کیا ہے میرے زمانے کی جماعت اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا میں تو اس سے واقع بھی نہیں ہوں یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے اس وقت تک تو جب میں جماعت میں تھا انہیں میں جانتا ہوں آسی زیائی صاحب ایک لیکچورٹ تھے اردو کے سیالکورٹ میں تھے بہت اچھے آدمی تھے میری ذاتی ان سے واقفیت تھی لیکن مولانا محدودی نے یہ بہت کئی بعد میں لکھا اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا اسی طرح مولانا کی بہت بڑی کتابیں جو کنٹروورشیل ہیں خلافت و ملوکیت یہ بھی ہمارے علیدہ ہونے کے بہت بعد لکھی ہوئی ہے تو مولانا محدودی بہرحال مفکر تھے میں تو ان سے سن ستاون میں علیدہ ہو گیا ہوں لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام چلتا رہا ہے ان کی رائے ہیں میں سے بہت سے جزوں سے مجھے اختلاف ہیں بلکہ جب میں جماعت میں تھا تب بھی اختلاف تھا مثلا انہیں ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی میں اس کے حق میں نہیں تھا اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کروں بلکل کریں ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں we come back to him after a break take a break welcome back from the break break بجانس پہلے آپ باتیں سن رہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلقناکم کم تو پلورل ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے پتہ کتنے لوگ کن فی اکون تھا نا میں نے ارس کیا نا ایک سپیشیس ہومو سیپین سپیشیس اس میں سے ایک کو سلٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روپ ہو کی and he became آدم he was a person وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِآدَمَا اب آدم کا لفظ آیا پہلے جو جمعہ قصیب آدم جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے الانسان بن جائے گا وہ لیکن یہ کہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان الانسان سارے انسان یا کوئی خاص موئیت یہی آدم کے لیے بھی ہے سو وی کن ریسٹ اشورٹ کی ہے جو بیبلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں ان میں صداقت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے اصل میں ان چیزوں کی انٹرپیٹیشن کے اظر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سیلیٹ کیے گئے دو برطبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا انہی خالقن بشر من سلصال من حمائن مسلوم میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے جو سوخا ہوا گارہ ہے اس سے جب میں اس کی تکمیل کرلوں اور اس کی نوپلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں سوخا ہوا گارہ نہیں ہے لیس دار گارہ ہے لیس دار بھی کہا سوخا نہیں کہا دیکھئے الفاظ کئی آئے ہیں تراب بھی آیا صرف مٹی کو کہتے ہیں تین کہتے ہیں گارے کو تین لازب وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جس کے لیس پیدا ہو جاتا ہے پھر سوخا وہ سوخ کا جو خمک نے لگے من حمائن مسلوم یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی سب کی بولیاں مختلف کی سب کے عداد و عطوار مختلف کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بلکل مختلف شکل کا ہو آپ کا بیٹا تو نہیں لیکن آپ کا پڑ پوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں چائنیز بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں بائی دی پیسیج اف ٹائم بائی دی پیسیج اف ٹائم کلائیمیٹک ایفیکٹ ہوئے ہیں مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں اس سے لیے کہ شکلیں بطلی رنگ بدلیں انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنٹ جانور کیسے آئی جانور تخلیق سے آئے تخلیق سے آئے کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا نہیں پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ نہیں نہیں تو یعنی اس کا مدد بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایولوشنری پروسس کو مانا جا سکتا ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا یہ ہے میں اصل میں طالب علموں میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا موجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور سٹرنٹھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپرٹ کرنے کے لیے بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹرائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم آپ نے کہا رہے ہیں کہ اس کا آؤٹرائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس کے سامنے سجدے میں وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اچھا جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں تھا نہیں جن تھا لیکن سردار تو تھا قانہ من الجن سردار بھی نہیں تھا لیکن اس وقت اشرف المخلوقات اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نوایا ہو گیا تھا ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر وہ تو کفر ہو گیا بچہ تو کفر ہو گیا پکڑ کہاں پہ ہوئی پکڑ کہاں پہ انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا اس کے اندر جو ہے اس نے استقبار کیا اس نے صاف کہا خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین بلکل صحیح خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے اس کو بنایا اس کو بنایا ہے مٹی سے وہ بھی لیزدار مٹی سے تو تیہیے پایا لیزدار کا دخص دوبارہ آپ لے آئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لفظ ہے تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں تین بھی ہے جس کے معنی گارہ ہیں تین لازب کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں تراب ہے سلمہ کالا لیکن تراب صرف بٹے کو کہتے ہیں یہ لیزدار بسدار کان سے لے آئے آپ اس میں وہ لیزدار اس میں ہے تین لازب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صورت المومنون میں ہے بارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست یا جوہر سے اسے سوکھی مٹی سے اسے بنایا ہے من سلانت من تین جوہر سے اور صورت سجدہ کی آیت نمبر ساتھ نے بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی کے گارے سے ہوئی گارے سے تین اب اس میں لیز نہیں آیا آپ نہ ایٹ کیجئے لیز لیز آئیے سورہ سو صفت آیت نمبر گیارہ میں صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی صاف صاف میں آپ سے سیکھنے کے لئے تو بیٹھا ہوں یہاں پر میں سکھا رہا ہوں نا میں بھی سکھا ہوں گا آپ سکھاتے جائیں ہم سیکھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے حکم غرور ہو گیا غرور تھا حسد تھا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں عالی ہوں حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی نہیں مردوں میں بھی ہوتی ہے طبعام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدم من انفسی اے مسلمان یہ تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی اچھن جائے اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے لیکن انہوں نے حضور کو مانے سنکار کیلکہ یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے لیکن ان کے دین ابراہیم ہیں آپ نے اپنے وقت کے مسلمان تھا بڑی اچھی آپ نے آپ بات بتا رہے ہیں مجھے آنسٹی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ تیپ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنین و انسان بلکہ تمام جانور جرین پرین جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا یہ بیک وقت نہیں ہے اس کے اندر ایولوشن ہو سکتا ہے لیکن کن فیقون ہے اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے یہ اثر نا کن فیقون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وہ تو بیبلیکل دیز ہے اس کائنات کو قرآن میں ہے بیبلیکل دیز کی بات قرآن میں ہے لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن ہے جو بھی کہا جائے چھے دن تو ان کی دوریشن کا نہیں پتا دوریشن نہیں تو کوئی نہ کچھ تو دوریشن ہوگی چھے دن کم سے کم چوبیس گھنٹے والے ہوگے یا چوبیس ہزار گھنٹوں والے ہوں گے کوئی دن تو ہوں گے نہ اس لیے یہ دو چیزیں ہیں ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فیقون جو کہتا ہے فوراں ہو جاتا ہے time is not involved at all process is not involved either no time no process بھی نہیں ہے process تو یہ جلا کہتا ہے